بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تفارخان اور آپ دیکھیں سٹریٹیجیک انیلیسیز گروپ ہمارے آج کے مہمان ہیں کرنل اسد محمود دفاعی تجزیہ کار ہیں پہلے پروگرام میں ہم نے کرنل صاحب سے پوچھا تھا پاکستان اور چائنہ کے جو تعلقات ہیں ان پہ ہم نے بات چیز کی تھی آج ہم بات کریں گے پاکستان روس پاکستان چین انڈیا رشیا اور انڈیا کے جو چائنہ کے ساتھ relationship ہے ان کے اوپر اور جو خطے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں کس سائٹ پہ یہ relationship جا رہی ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر ایک misconception ہے جو کہ ہمارے میڈیا کی وجہ سے پھیلی کہ لیاکت علی خان کو رشیا اور چائنہ دونوں کی طرف سے پاکستان بننے کے بعد دعوت آئی تھی لیکن لیاکت علی خان نے رشیا کی تھکرا دی اور امریکہ چلے گا یہ غلط ہے اور اس کو confirm کیا تھا ایک workshop پہ جس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا institute of strategic studies میں دوہزار پانچ میں نام الحق صاحب اسے conduct کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ رشیا کی طرف سے ہمارے پر dates ہی نہیں آئی تھی dates آتی تو پھر بات تھی جانے نہ جانے کا امریکنز نے dates confirm کر دی تھی جبکہ رشیانز نہیں پاکستان اور روس کی جو relationship ہے وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے ہم کیونکہ امریکن کیمپ میں تھے cold war کے era کے اندر اور پھر بڑھ بیر سے امریکی جو جاسوس تیارہ بھی ارتا تھا اور رشیانز کو اس کا پتہ بھی تھا اور پھر ہم سینٹو سیٹو کا ممبر بن گئے جو بیسیکلی کیمنزم کو روکنے کیے ہی تھا اور اس کے بعد پھر ہم چائنہ کے بھی قریب ہو گئے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ سکسٹیز کے اندر چائنہ اور رسیا جو ہیں وہ نیوکلئر وار کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن امریکہ کی وجہ سے مدد سے وہ جنگ وہاں اس لیول تک بات نہیں پہنچی تو ایک یہ بھی وجہ تھی لیکن سیونٹیز میں ہم نے دیکھا سٹیل میل بھی لگا کے جی شاید سیونٹی ون کے بعد کیونکہ بھٹو صاحب سے اور بھٹو صاحب کی inclination towards socialism زیادہ تھی اسلامی socialism کی انہوں نے بات کی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب افغان جنگ شروع ہوئی تو افغان جنگ کی وجہ سے ایک بہت بڑی خلید پاکستان اور روس کے درمیان پیدا ہو گئی مشرف طور میں ہم نے کوشش کی روس رشیا کے سوویت انگین کے ٹوپنے کے بعد کے ہم قریب ہوں لیکن یہ تمام چیزیں ناکہ ہم نہیں بیسیکلی جو یہ برف پگلنا شروعی ہے دوہزار پندرہ سے ہونا شروعی دوہزار سولہ میں ہم نے دیکھا ملٹری ایکسسائزز بھی شروع ہو گئی یہ وہی وہ وقت تھا جس اس وقت ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح کے اوپر جو ری علائنمنٹ کی جو ایک شروعات جو تھی وہ شروع ہو گئی تو کنو صاحب پہلا تو سوال میں آپ کا ہوگا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات کن ادوار سے گزرے اور اس وقت جو ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اس کے پیچھے مین ڈرائیوینگ فورسز کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال صاحب تینکیو بہر مچ آپ نے بڑا ٹھیک کور کیا اگر ہم لیاقت علی خان صاحب کی بات کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہمارے ملک کے اندر پرابلم یہ ہے کہ لوگ ڈیٹیلز کے اندر نہیں جاتے آپ کے اپڑے لکھتے لوگ یہ ہیں انیلیس کے بھی ہیں بہت ساروں کو تو آپ سوڈو انٹرلیکٹل کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے کیونکہ تنقید کرنی ہوتی ہے اور تنقید کے اندر پر وہ بیلنس نہیں رکھتے اور without going into details اور تاریخ کے جو اصلی پس منظر ہے اس کے اندر جائے بغیر جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایکیوز کرتے ہیں یا ملائن کرتے ہیں لیاقت علیکان کو یہ واقعہ بڑی ذاتی والی بات آتی ہے اور بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ رشیا جو ہے وہ بڑا کیرفل ہر چیز کو انیلائز کر رہا تھا وے کر رہا تھا کہ اور اس نے جس کو کہتے ہیں پاکستان کو ویٹنگ میں رکھا ہوا تھا کہ جی آیا پاکستان کے ساتھ چلنا ہے انڈیا کے ساتھ چلنا ہے کیا سارا کچھ کرنا ہے اور اس نے واقعی جو ہمارے پرم نیسٹر کا وزٹ تھا اس کو نہ وہ confirm اس طرح کر رہے تھے نہ اس کے وہ dates کو ایک لحاظ سے فانیلائز کر رہے تھے اور in between جب آپ کو نیچلی امریکہ کی طرف سے کال آئی جو کچھ بھی ہوا اور پھر آگے آپ نے دیکھا حالات کو بدلتے ہوئے چینج ہوتے ہوئے آپ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ امریکہ کے ایک بڑے سیریس اور اتحادی ایک لحاظ سے بنے اور اوکے آپ جن لائنس کے اوپر آپ نے رشیا کو جاتے ہوئے دیکھا سیٹری وہ اس ایکسس سے آپ ایک لحاظ سے ہٹے ہوئے تھے آپ امریکہ کے ساتھ اس ایٹو پرسینٹو کا آپ نے تذکرہ کیا آپ بلکل آپ کی یو ٹو تیارے بڑا بیر کی اگر آپ بات کرتے ہیں پھر اسی طرح اس یو ٹو تیارے کا گر جانا اور پھر ساری چیزوں کو اس طریقے سے آشکار ہونا رشیا پشاور کے اوپر ریڈ اوکے اپنا دائرہ لگانا ہو ساری چیزیں تو ہم سب کو پتہ ہیں اور یہ بھی ہمیں میرا خیالت تھوڑا سا اس کو کہنا چاہیے کہ سیمٹی ون کی وار سے پہلے جو سینریو آپ نے دیکھا اس ریجن کے اندر اور رشیا نے جس طریقے سے سپورٹ کیا انڈیا کو that too was unprecedented میں آپ سے یہ بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ رشین ایکوپنٹ استعمال ہو رہا تھا رشیانز جو تھے وہ وہاں پر مکتی بھانی والوں کو اور انڈیا والی جو ہیں وہ دونوں ملکی ٹریننگ دے رہے تھے اور ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیعہ بنگال کے اندر اب رشین بیڑے موجود تھے اور انہوں نے وان کیا تھا پوری دنیا کو کہ اگر یہاں کسی طرح کہ کوشش پائے تو it will be basically war declared on رشیہ and i'm talking of 1971 کی پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے اگر ہم ظرفکار علی بھٹو کے ٹائم کو دیکھتے ہیں اور سیل ملکہ یہاں پہ لگنا رشیہ کے ساتھ why because socialism کے طرف بہت زیادہ ایک لحاظ سے دہان تھا یا overall mindset بنتا تھا زیادہ بھٹو کا چائنہ کے ساتھ تو اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید چائنہ رشیہ اور پاکستان توڑا سا قریب آئے ہوں but then پھر again 79 کے اندر جو کچھ وہ اگلے دس سالوں میں جس طریقے سے آپ نے دیکھیں میں ایک چیز تو یہ ضرور کہوں گا it is not ٹھیک ہے بڑا ٹائم گزر گیا 71 کو almost 49 years ہو چکے اگلے دسمبر میں 50 سال پورے ہو جائیں گے but I would simply say کہ رشیہ نے بہت رقصان پہنچایا پاکستان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے but اگر آپ یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ USSR کو اگر آپ نے بریک ہوتے بھی دیکھا تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے پاکستان نے دعوت دی تھی رشیہ کو کہ ہم آجائیں اپنی آرمی لے کر آجائیں اور اس کے بعد اب اگران محسان پہ قبضہ کریں اور پھر ہماری وارٹرز کو نوک کرنے لگ جائیں and we understand کہ وہ وہاں انہوں نے آکے کیا کرنا تھا developing basically فردی وہاں وارٹرز آٹ وارٹرز کی بات کرتے ہیں اور پھر انہوں نے آگے اکلیاز سے نکلنا جانا تھا and definitely آج تو چلو وقت گزر گیا نا جب بلال صاحب ٹائم گزر جاتا ہے تو history کے اندر جب لوگ جائے بغیر اس اس scenario کے اندر نہیں ہوتے تو then وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو بڑا گھمے کی ضرورتی کوئی نتیجی کہ ہم اس جن کے اندر کود جاتے but I precisely remember مجھے تھوڑا بہت ہوش تھا تب کہ میں یہ کہہ سکتا one کے اندر پاکستان کو دو لخت کیا گیا تھا Russia was part of it Russia جو ہے وہ آ کے بیٹھا ہوا تھا Russia Afghanistan کے اندر اور دوسری طرف سے پاکستان کے اندر الادگی پسندے کی تحریکیں چل رہی تھی اور India was knocking at the door of basically sin سے اور بلوجستان کو جس طرح سے activate کر رہا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کی حکومت ہے میں زیادہ الحق کی بات کروں گا کہ اگر یہ سارے وہ دور ایک لئے سے میں سمجھتا ہوں decisions نہ لیتے تو things would have been very difficult for Pakistan and you never know کہ آج اور میں اور آپ اگر بیٹھ کے discussion کر رہے ہیں اگر اس وقت یہ بہتر فیصلے نہ کیے گئے ہوتے تو شاید situation would have been totally different ہاں لیکن اب میں یہ کہہ اس میں میں ایک بات کی کرنا چاہوں گا دیکھیں پاکستان میں جو امریکہ کا ساتھ دیا اس وہ زمانہ ایسا تھا کہ دنیا واضح طور پر دو بلوکس میں تھی یہ کچھ ممالک تھے جو اپنے آپ کو non-aligned کہتے تھے جو دونوں سائٹوں سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے تو ہمارے basis دینا بٹ بیٹ سے ان کے یو ٹو کا اڑنا پھر ہمارا پکڑا جانا اسی طریقے سے جو ہم جن alliances میں آ رہے تھے اس پر ایک natural بات تھی کہ ریشیا کے ہم اس وقت opposite کرے ہوئے تھے alliance میں اور پھر ایک اور جو بات ہوتی ہے جب اگرانستان کی بات ہوتی ہے تو basically بوٹو صاحب نے 73 کے اندر غالباً جو ہے training شروع کروائی تھی یہ مسود کی اور حکمت یار وغیرہ کو بلایا تھا تو basically we played a part جو ہم نے second کیا ان کو اغانستان کے اندر اس کے پاتھ کیا تو grievances تو دونوں سائٹوں پہ موجود ہیں اگر انہوں نے ہمارا برا کیا ہم نے بھی کیا لیکن اب جو حالات صرف بنتے جا رہے ہیں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ realignment ہو رہی ہے اور جس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ رشین پریزیڈنٹ انڈیا آیا تھا اس نے جاتے ہوئے نیرو سے کہا تھا کہ آپ نے صرف رشیا کی طرف مو کر کے آواز کرنی ہے اور ہم آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اتنا لائل پارٹنر رشیا رہا لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب رشیا پہلی دفعہ strategic dialogue اس سال کینسل ہو گیا کرونا کا بہانہ کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ virtual ہاتھ جگہ پہ ہو رہے ہیں تو don't you think کہ اب وہ وقت آگے کہ ہم history کو پیچھے چھوڑ کے جو نئے challenges آ رہے ہیں اس طرف جائے اور اس میں پاکستان اور رشیا اگر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو regional peace کے پر اس پر کیا اثرات ہوں گے اور آپ economic اور باقی developmental projects پر کیا دیکھتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو افراد ادارے یا اقوام کی اگر بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں ماضی کے اندر رہتے ہیں تو پھر وہ کبھی نہ حال میں آ سکتے ہیں نہ کوئی ماضی کی بات نہ مستقبل کی بات کر سکتے ہیں یہ آپ نے بلکل ٹھیک بات کہی ہے we have to present اس پریزنٹ کے اندر ہم نے رہنا ہے حال کے اندر رہنا ہے اور فیچرسٹی کے لئے آپ نے دیکھا ہے کہ overall یہ region کیسے چل رہا ہے یا global environments کیسے ہو رہی ہیں یا global relationship ایسے چل رہی ہے اب بھی تو ٹائم وہ ہے seriously آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ملکوں کے جو اتحاد ہیں وہ میں بھی آپ کو ٹوٹتے بھی بھی نظر آئیں اور ہو سکتا ہے کہ نہیں اتحاد سٹلی بنتے بھی 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 نظر آئیں اور اس وقت جو ان کو پڑا سا ری شیپ چیزیں ہوتی ہوں نظر آتی ہیں نیچلوس کے اندر آپ چانہ چانہ رشیہ کو آپ نے کبھی بھی اس سے پہلے اتنا قریب نہیں دیکھا تھا as you see them now اچھا اسی کے ساتھ آپ پاکستان چینہ سٹلی they were together لیکن اس حد تک ایک دوسرے کے قریب ہم آئیکن سے ایک شاید ہم کبھی بھی نہیں گئے تھے اچھا اسی کے ساتھ آپ نے کبھی چائنہ کو افغانستان کے اندر اور پھر ایران کے اندر اس طرح سے انویسمنٹ کرتے ہوئے یا انویسمنٹ کے پلان دیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا پھر چینہ جس طرح سے آپ یہ دیکھ لیں افریقہ کے اندر یورپ کے اندر اور پھر سی پیک کیا بات کرتے ہیں تو سرٹلی یہ چیز تو ہے کہ چینہ اپنے آپ کو فین آؤٹ کر رہا ہے چینہ اپنے آپ کو گلوبلی ایک لیاز سے وہ اس طرح کی اکنومک پاور کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لے کر آ رہا ہے اور دیکھیں دوسری چیز یہ بات آتی ہے ان دونوں ممالک کو دیکھیں یعنی چینہ رشیہ کی پر اگر آپ بات کرتے ہیں اور پھر اگر آپ امریکہ کو لے لیں امریکہ جہاں جائے گا وہ تباہی اور بربادی لیتے جائے گا آپ پوری اس کی دیکھ لیں اگر دو سو بیالیس آر ٹو فورٹی تھری ٹو فورٹی فور ہیئرز ہوئے ہیں ان کو تو اس کے اندر تو دو سو سال سے زیادہ تو یہ جنگیں لڑتے چلے آ رہے ہیں دیکھو ناثنگ ٹو ڈو انہوں نے جنگ لڑنی ہے اپنا اسلاح بیچنا ہے اسلاح کی افیکٹریاں چلانی ہے انہوں نے جیوز کو خوش رکھنا ہے this is exactly what آپ امریکہ کو نٹشل آپ دیکھ سکتے ہیں چائنہ اور رشیا کو بھی اگر آپ دیکھ لیں اور یقین مانے آپ میں سپیشلی رشیا کی بات کروں گا کہ رشیا جہاں تک ہوا ہے yes it's very جس کو کہتے ہیں کہ reliable دوست ایک reliable friend ایک reliable ملک آپ اس کو لے سکتے ہیں اتحادی لے سکتے ہیں اور وہ کسی صورت کے اندر بھی جائے وہ چھوٹا ملک بھی ہو اگر اس کے ساتھ وہ اس طرح کا الائنس ہوتا ہے اس ملکوں کا بھی تنہا نہیں چھوڑتا اس کی اگزامپل تھوڑی سی آپ میں سمجھتا ہوں کہ سیریہ سے ہمیں ضرور اس کو تھوڑا سا core relate کرنا چاہیے اور سیریہ کے اندر جب انٹری دی میں سمجھتا ہوں کہ رشیا نے تو ٹوٹل سینیریو وہاں پہ ایک لیا سے سیریہ کے اندر چین ہو گیا تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں کا دیکھیں we have to be very clear جب ہم چیزوں کا انالیسز کرتے ہیں دیکھیں اگر ابھی بھی بہت بڑی تجارت جو ہے especially دفاع کے بارے میں وہ تو ایکٹوری رشیا کی ہے انڈیا کے ساتھ ابھی ایس پور ہنڈر کی ڈیل تو وہ کر چکے ہیں فائی بلین ڈیوز ڈالر کی so far it has yet to materialize why because امریکہ کے طرف سے بڑا pressure ہے ایک لیا سے انڈیا کے اوپر بیکہ کی اب بات کرتے ہیں چائنہ بھی ایک بڑا سیکسر ہے جو دلیور نہیں ہوئے کیونکہ چائنہ کے ساتھ جو لداف میں ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹونٹی ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو تک جو ہے انہوں نے ڈیلے کر دی ہے بالکل پھر جو اگلی چیز آتی ہے that is important اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا کو چائنہ کو اکلیہ سے کٹھے اکلیہ سے ہوتے ہوئے اچھا اسی کے ساتھ ہم کچھ بھی کہہ لیں after 135 کروڑ آبادی کا ملک ہے definitely جو اس کے پروسی ممالک ہیں ان کا بہت بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی ٹریڈ کرنا ہے ایک بہت بڑی منڈی ہے اکلیہ سے یورپ اس کے اوپر آتا ہے امریکہ اس کے اوپر آتا ہے میڈلیس چلو کم کر لیں لیکن رشیا تو اکلیہ سے آتا ہے چائنہ آتا ہے چائنہ بہت زیادہ چائنہ کا جو ٹریڈ ہے it is roughly going across 90 billion اور ابھی یہ جو رشیا ہے اور انڈیا ہے دیس ہے جی کہ ہم نے بھی اپنی تجارت ہے اس کو ہم نے 40 billion کو اکلیہ سے کراس کرانا ہے سو مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ان کے سٹریٹریجک جوالاگ اس سال کی ہونے تھے definitely وہ نہیں ہو سکے there are a lot of many troubles and problems in انڈیا اور انڈیا کو اکلی اب وقت آتا ہے جہاں پہ ہم نے بڑا منیوٹلی دیکھنا ہے انڈیا اپنے آپ کو لے کے کیسے چلتا ہے یعنی آپ کو یاد ہوگا کبھی بات ہوتی تھی کہ انڈیا جو ہے اس کی بڑی ہی آزاد foreign policy ہے یہ کبھی کسی ملک کو اس طریقے سے سمجھتا نہیں اور جو انڈیا کو سوٹ کرتا ہے یہ اپنے آپ کو ایسے لے کے چلتے ہیں اور اب یہ دیکھیں آپ strategic logistics ایک دوسرے ملک کی use کر رہے ہیں talking with reference to America جو انڈیا کا آپس میں ہوا ہے پھر بیکا کے آپ نے جیسے بات کی ہے تو اب تو situation بڑی مختلف ہو گئی ہے ابھی تو میں آپ سے یہ حقیقت کہوں کہ آپ یہ دیکھئے گا کہ اس 400 کی ڈیل بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے مکمل ہوتی وہ نظر نہیں آئے گی بھائی امریکہ اس کو آفر کر رہے تھا کہ آپ میرے سے petrot لے لیں آپ یہ کچھ کر لیں پھر دیکھیں نا جب اس کا basic system وہ وہاں پر جو آپ navigation کا کہہ لیں information کا کہہ لیں real time information کا کہہ لیں جب وہ ہر چیز وہ امریکہ سے لے رہے ہیں American equipment ہے American okay جی ریڈارز کی آپ بات کرتے ہیں American overall computer system ایک لیا جاتا ہے super computer system کو ہی لے کر آتے ہیں تو definitely وہ problem تو ہوکی کہ انہوں نے سننا کس کو ہے رشیا کو سننا ہے یا امریکہ کو سننا ہے اچھا پھر دوسری چیز یہ آ جاتی ہے اب ٹھوڑا سا آگے چلتے ہیں اب اب جو نئی administration آ رہی ہے تو اس کا stance especially میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کی طرف جو ہے it is going to be little negative میں آپ سے کہوں کہ وہ عمری شاہ سے وہ رشیا کو negative لیتے چلے آئے ہیں اس کو اسی طریقے سے بڑا بہت ہی potent threat سمجھتے ہیں اب جب یہ دونوں قوتیں کٹھی ہوتی ہیں چاہنا رشیا کی تو نیچلی ایک بہت بڑی force آپ کے سامنے ایک لیا سے آتی ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا ہم لنک پھر quad کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جب ہم discuss کرتے ہیں انڈیا کو تو انڈیا کو ان ساری چیزوں کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں اس ریجن کے اندر quad کے اندر کون ہے اوکے جی امریکہ ہے انڈیا ہے جاپان اور آسٹریلیا ہے جاپان آسٹریلیا چلو ٹھیک ہے کتنے کو power ہوگی بیسیگلیٹیز انڈیا یا امریکہ کیا بات کرتے ہیں اب جب ان کے دوسری conference اگر آپ یار میٹنگ ہوئے جاپان کے اندر اور اکتوبر کے اندر تو اس کے اندر صرف مائیک پومپیو نے بڑا جس کو کہتے ہیں سٹانچ بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے چائنہ کے بارے میں باقی تینوں تو اکلیاز سے کم ہوئی تھے دے دے سیجن کی نہیں ہمیں اور بھی ممالکہ کے جوائن کریں یہ مزید اکلیاز سے بڑھے گا انڈیا لوز ہوتا ہوا نظر آئے گا جہاں تک تو ڈیفینس ایکپنٹ کے اکلیاز سے بات آتی ہے کہ جی وہ آؤٹ ہوتا آپ کو نظر آئے گا ریشہ کے آتا ہوں انڈیا جو ہے اگر آپ کو یاد دو دو دار سترہ اٹھارہ کے اندر سکسٹی ایٹھ پرسنٹ جو ایکپنٹ یا جو ٹیڈ ہوتا تھا ڈیفینس کا وہ سارے کے سارا رشیا کے ساتھ ہوتا تھا جو کہ اب بہت حد تک فرق پڑ گیا اور اب یہ آلموس کو فورٹی سکسٹی بھی اکلیاز سے آگیا ہے یعنی آلموس جب گون ٹو فورٹی پرسنٹ بھید رشیا اور سکسٹی پرسنٹ آلموس یہ امریکہ کی طرف چلے گئے ہیں اور دیفنٹلی امریکہ نے تو جیسے میں آپ سے عرض کیا تو انہوں نے اپنا اسرحہ پیچنا ہے اپنی ساری چیزوں پر اتنی بڑی منڈی اتنا بڑا بھلکن کی ہاتھ آگیا دیکھیں نا انڈیا کو امریکہ ساتھ لے گئے اس کو دو تین پرپس میں سرب کر رہا ہے اپنے تھانیداری کو امریکہ اکسٹنٹ کر رہا ہے with the help of india towards چائنا چائنا کو کینٹین کرنے کے لیے تھوڑا سمیوی رشیا کو بھی اکلیاز سے آگے دکھانے کے لیے باٹ مور ٹو چائنا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں اب ان لیٹر سیناریو میں آئی ڈانو کے جو بارڈن کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کے اوورال جس طرح رشیا کو نیگٹیو لیتے ہیں یا اینیمی کی طور پر لیتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے لے کر چلیں گے امریکہ that means india will be under more pressure اگر اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں آپ یقین مانیے کہ رشیا کے اندر سربے ہوا تھا ابھی دو سال پہلے کی بات ہے تو ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ جو رشیاں سے ہوں اسے جی کہ ہمارا جو انڈیا ہے وہ بڑا بہت مضبوط علائے ہے جو انڈیا کو ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں تو بلال یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں آتی ہیں انڈیا کے لیے میں آگے the very tough days are going to go کہ جی کیسے وہ اپنے آپ کو لے کے چلیں گے اپنی پولیسی خرجہ پولیسی ہے security کی پولیسی ہے کیونکہ ابھی ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ civil nuclear جو مختلف طرح کے وہ پلانٹ یعنی کہ 40 to 50 بلین کی آپ انویسمنٹ کہہ لیں یا اوبرال جو اس کی اوپر ایک لحاظ سے رشیا جو ہے وہ تجارت کرنے جا رہا ہے نیوکلر ٹکنالوجی کے اوپر آیا وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ ایک ہزار میگا بارٹ جو ہے اس سے بجلی پروڈوس ہوگی اور وہ two and a half billion جو ہے certainly definitely سارے کے سارے پیسہ جو ہے وہ رشیا کوئی کے لحاظ سے جائے گا تو رشیا نے کام میں اتنی مضبوط تو ہے کوئی نہیں وہ ہمیشہ سے آپ یہ فیل کریں کہ جب ان کو ٹھوڑا سیم بالس ہوتے ہیں تو China is there to take care of them تو یہ سارے سنیریو میں میرا خیال ہے one can make out کہ ہاں it's not Pakistan but basically India which is going to have deep trouble کا یار اپنے ملک کو وہ لے کے کیسے چلیں گے China کے خلاف کیسے pitch کریں گے China کو کیسے cater کریں گے Quad کو کیسے لے کے چلنا ہے Quad میں اور ملک ہوتا ہے South Korea سمجھ لیں ویتنام کو آپ لے لیجئے ان کو وایہ ساتھ لیتے ہیں تو کیسے لے کے چلیں گے پھر other than America اور چلیں انڈیا کو لے کے لے باقی ملکوں کا اس طرح کا کوئی اتنا بریجرنٹ ڈیزائنس تو نہیں یہ towards China یا China نے تو کبھی کسی ملک کو اس طرح سے چیلنج نہیں کیا other than that کہ جی China کے کوئی سوریٹی کو کوئی چیلنج کرتا ہے South China seems اس کو کوئی trouble create کرتا ہے تو definitely اس کے تو China is something very serious اگر دونوں کو comparison کریں رشیا کو China کو ساتھ لے کے اور امریکہ کے گینس تو امریکہ کے ساتھ چلنے کے کسی بھی ملک پر خیال ہے نقصانات زیادہ ہیں فائدے بڑے کام ہیں میں تو کہا ہوں سب میں دوبارہ ہوں گا پاکستان اور رشیا کی بڑتی بھی cooperation کے اندر ایک تو وہ north-south pipeline جو بنا رہے ہیں کراچی سے لے کے لاہور تک gas pipeline جو معایدے ہوئے تھے اسی طرح 2016 سے ہم دیکھیں ہر سال جو war games میں بھی پاکستان شفقت کر رہا ہے اور مختلف forums کے اوپر military exercises ہو رہی ہیں ان کے commandos ادھر آتے ہیں ہمارے commandos ادھر آتے ہیں اس کے علاوہ سر technology کے اوپر بھی جو ہے ہو رہی ہے ان سے ہم نے کچھ helicopters بھی خریدے ہیں اور آگے بھی پاکستان کچھ weapon systems خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے تو آپ کیا دیکھیں یہ cooperation کس حد تک جائے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو برفت تھی ایک ساتھ مہوری کی دونوں سائیڈوں پہ پاکستان تو intentional کوشش کر رہے ہیں اب روشیا کی طرف سے بھی ایک گرم جوٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت لگے گا اس normalization اور وہ ایک full flex partnership میں آتے ہوئے میں نا پرسلی بنال صاحب میں فیر کرتا ہوں کہ رشیانز کو high grade very high as a nation میں آپ سے یہ بتاؤں ان کی resilience ان کی دوستی ان کے ساتھ چلنا آئی سے یہ یہ کسی بھی ملک کے لئے بہت بہتر ہے یقین مانے آپ میں یہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں بڑا seriously جو ہماری اسلام آباد کے اندر بابو بیٹھے ہوئے نا foreign office کے اندر بیٹھے ہوئے وہ حالہ کہ میں بھی اگر امریکہ نہیں تو ان کو ایک لحاسے میں کہوں گا کہ آپ کے foreign office کے ساتھ بڑی زیادتی کی almost kick out ہونے کے حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں but still we have the people here in our country those who are all always on a look out are looking towards امریکہ western world کے ساتھ یورپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور اس طرف ایک لحاسے تھوڑا سے ان کا روجان کا میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری sitting government ہے ان کو بہت ہی important اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے میں یقین مانے میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ russian president کو تو بہت عرصہ پہلے آل مستو دو سال تین سال پہلے پاکستان کا وزٹ کا لینا چاہیے تھا یہ جائے کہ ابھی تک we are just waiting basically for the russian foreign minister کی بات کرتے ہیں اب ریشہ کے ساتھ چلتے ہیں بلکل آپ نے تذکرہ کیا آپ ان کے ساتھ بلکل gas pipeline کی بات کرتے ہیں آپ اس ہی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ military hardware کی جس طرح سے آپ چینہ کے ساتھ collaboration چل رہا ہے اور چینہ تو یہ ساتھ تک آپ آگے چلے گئے ہیں کہ جی اگر کوئی چیز آپ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو ٹی او ٹی پی اوپر جاتے ہیں اور یہی چیزیں میرا خیال ہے ہم ریشہ کے ساتھ ایک لیاسے کرنے کی ضرورت ہیں اگر ہم compare کریں پاکستان انڈیا کو اور ساتھ ہی ریشہ کو اگر بیچ میں لے کر آتے ہیں تو میرا خیال ہے we can have more closer and better ties with russia as compare to india why because india وہ ملک ہے جس کو پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے وہ وہ ملک ہے ٹھیک ہے کہ جس نے پوری دنیا کو بے وقوع بنائے رکھا پوری دنیا کے اندر اس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دائشتگردی کے اڈے کھولے رکھے اس تارا کچھ کرتا رہا اور اپنے آپ کو کہتا رہا ہے نی we are very peace living countries دنیا کے ہر ملک سے فائدہ اٹھایا دنیا کے ہر ملک کو نچوڑا اس نے اپنے جو بھی فائدے لے سکتا تھا ایک اٹھا کر سکتا تھا سارا کچھ کیا اور at the end of it آپ دیکھے نا رشیہ جس بہتر طریقے سے انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے اگر اس کو ڈیچ آؤٹ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے وہ تو بسکلی انڈیا کر رہا ہے یا تو نہیں کوئی پیچھے ہٹا تو وٹائی سے ہمیں بہت سیریسلی اسلام آباد کا جو ہمارا فارن آفیز ہمارے بابوز ہیں ایک تو ان کو میرا خیال ہے بریم واشنگ کرنے کی ہمیں انتہائی سکت ضرورت ہے اور ہمیں بڑا بہتری کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہے اس پر بیسے جی کہ نہیں ہم کو خدا نہ خواستہ ان کو سپیریر اور خود کو انفیریر سمجھ کے چلیں no not at all پاکستان ایک بائیس کروڑ آبادی کا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور جو پلوٹیکلی یا جیو لوکیشن جو پاکستان کی ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کو دنیا کا کوئی قوت جا ہے وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نظر انداز نہیں کر سکتی and at the same time yes اگر آپ اپنی آنٹ پورسز کو دیکھتے ہیں آپ اپنی نیوکلر ٹکنالوجی کو آپ دیکھتے ہیں مزائل ٹکنالوجی کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جب آپ جائنہ کے ساتھ جیسے چل رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ رشیہ کے ساتھ چلتے ہیں رشیہ کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اور i would simply say رشیہ will have no problem actually moving with you یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں اگر دیکھیں اس سے پہلے اگر ہمارے ماضی کے اندر کوئی رشیہ کے ساتھ نہیں تھے بلال تو فائن اگر انہوں نے کچھ ہمارے ساتھ جاتے گئے تو ہم نے بھی حساب کتاب ان کے ساتھ برابر کر دیا so i say yes we should start moving we should start looking towards them and we must try to move basically with that's very important یہاں پہ ایک میں اور بات تو آج میں جب research کر رہا تھا پاکستان اور رشیہ کے درمیان جو برپ پگلنے شروع ہوئے اس میں مین کردار عصفل عظرداری نے کیا آپ کو یاد ہوگا ان کا جو موسکو کا دورہ تھا اور اس کے بعد معاملات بہتر ہونے شروع ہو گئے بڑی ایک ہم لوگ یعنی کہ credit دینا چاہیے جو جس کا ہے اور اس کے بعد راہیل شریف نے خاص طور پہ بہت جارہا اس میں important role play کیا اچھا سر ایک بڑی عجیب بات ہے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو چائنہ کی preference جو تھی وہ انڈیا تھی آپ کو یاد ہوگا ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے لگوائے نہروں نے پھر ایک دم جو ہے دشمنی ایسی پیدا ہوئی کہ چائنہ جس کے ساتھ اپنا فیوچر دیکھ رہا تھا اسے چھوڑنا پڑا اور پھر پاکستان کے ساتھ چون لائک کے دورے کے بعد اتنی کلوز نیس آگئی کہ آپ نے دیکھا ککی ایچ بن گئی اور میرے خیال میں موجودہ دنیا کی تاریخ میں اتنی کلوز الائم اور اتنی قربت جو ہے کوئی دو اور ممالک میں نہیں ہوگی جو اس وقت پاکستان اور چائنہ کی طرف دیکھ ہو رہی ہے سر چائنہ بھی تو دشمن رہا ہے رشیہ کا اور سکسٹیز کے اندر دو دفعہ جو ہے جنگ اٹومک وار تک پہنچ گئی تھی تو کیا کیا وجوہات بنی کہ چائنہ جو ہے وہ رشیہ کے قریب آیا اور چائنہ کے قریب رشیہ کے آنے کے بعد اب پاکستان جو ہے وہ بھی قریب آ رہا ہے کیونکہ ہمارا تو پارٹنر ہے تو دوستیاں جو ہیں ان کا دوست جو ہے دغا دے گیا اور ہمارا دوست جو ہمیں ساتھ لے کے جو ہے ہمارے دشمن کے ساتھ صلاح کروا رہا ہے دوستی کروا رہا ہے تو کیا اس بھی بتائیے گا ٹھیک ایک ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوو ریلیشن آپ نے ڈیولپ کیا اور ایکزیکٹلی انھی لائنس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آپ کو چلتا وہ نظر بھی آ رہے ہیں ادر دن دیس کے جی میں جب آپ سے ارز کیا کہ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں دیس دیسٹل لوگ ٹورڈز امریکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے اندر یہ ریالیزیشن اور عام لوگوں کے اندر بھی اکلیاسی آ گئی ہے کہ ہمیں اپنے ریجن کے اندر دیکھتے ہوئے اور اپنے جو ملک کی سیکیورٹی یا اوورال ملک کی جو پالیسی ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ جو پاکستان کو سوٹ کرتی ہے پاکستان فرس ٹیک لیاس سے آتا ہے آپ نے بلکہ ٹھیک باگ کی کہ آپ تو کھڑے ہوئے چائنہ کے ساتھ اس میں کوئی بلکہ دور آئی نہیں ہے اور دوسری طرف آپ نے رشیہ سے انڈیا کو سلپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے so that is what it is کہ جی ہاں آپ نے کسی صورت کے اندر بھی جو اپنا سب سے مضبوط الائیت اس کو آپ نے کسی صورت کے اندر نہیں چھوڑا اور اب جب اوورال آپ اس پورے اوکے گلوبل سینیریو کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ جیسے نہیں آپ فیل کرتے ہیں کہ میڈلیز سے وہ فارغ ہو گیا میڈلیز سے فارغ ہو گیا اس کا سارے کے سارا فوکس جو ہے وہ ساؤھ چینہ سی اور اس ہی سی ایریے کے اوپر اکلیا سے آ گیا پھر یہاں پہ آگے تاندار بننا انڈیا کو آگے لیے کرانا قوارڈ بنانا قوارڈ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرنا چینہ کو اوپن تھرٹ کرنے کی کوشش کرنا اچھا پھر اسی کے اندر کوشش کرنا کہ رشیہ کو الکا پھلکا پیسیفائی کریں کہ ڈانر ٹرپ یہ کچھ کرتا ہے اور چینہ کو مطلب ٹریڈ کی آرڈ کے اندر یہ سارا جو کچھ بھی ہے اس کو اکلیا سے انسٹیگیٹ کرنا اس کو اس کو تاؤ دلانا تائش دلانا اور اوورال اس کو جو بھی اگر چینہ کوشش کر رہا ہے ایکسپینڈ کرنے کی ایکنومکل اپنے آپ کو تو اس کو تھرٹ سمجھتے ہوئے اس کو جہاں جہاں ہو سکے اس کو کانٹر کرنے کی کوشش کرنا بی آر آئی کو ڈسٹرپ کرنا یا سی پیک کی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں یا اس وقت جو اتنی مشکل آرہی ہے پاکستان کو تو سرٹلی یو کھانٹ سے کہ اس کی پیچھے جو ہے وہ انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل کا نیکسز نہیں ہے یس دیر 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 سو یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں اس سارے سیناریو کے اندر اب میں سمجھ ہوں کہ چائنہ رشیہ پاکستان ترکی ایران افغانستان سے جب یہ نکلتے ہیں امریکنز تو میرا خیال ہے یہ اور سنٹر ایشن سٹیٹ میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے بات کی تھی I feel you will find all these countries to be more close to each other and at the same time جو چائنہ کو آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا تو موجود ہے اب چائنہ نے اس کے پروز کے اندر یعنی آپ سرلنکا کو لے لیں آپ نپال کو لیجی آپ بھٹان کو لیں اور پھر آپ بنگلہ دیش کو لے لیں ان تمام ممالک کے اندر آپ ایک لیاسے چائنہ کو دیکھتے ہیں ایکنومکلی چائنہ کا انگریس دیکھتے ہیں پھر اب بتائیے نا چائنہ اگر کسی ملک کے اندر جا رہا ہے اور وہ ملک اس feel کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کو صرف اگر انڈیا ملائے تو آپ چائنہ کے ساتھ آپ دیکھیں جس طرح سے اس ریجن کے سارے ممالک آپ نظر آتے ہیں اور یتنا بڑا grand alliance ایک لے بنا با نظر آتا ہے i think that is going to be wonderful. سر بہت شکریہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہماری میٹنگ بہتی زبادست رہتی ہے آپ کو میں request کروں گا کہ آپ ہمارے لئے time نکالیں ہم ذرا عرب خطہ جو ہے اور ترکی کے خلاف خاص طور پر جو alliance بن رہا ہے اس پہ ہم ایک session کریں دوستو بات یہ ہے کہ وہ ہنری کسنجر نے اپنی کتاب ڈپلوم ایسی میں کہا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی پکی دوستی یا پکی دچمنی نہیں ہوتی مفادات کے اوپر چیزیں جو ہم بدلتی ہیں لیکن کچھ values ہوتی ہیں آپ جس کے ساتھ چلتے ہیں کبھی اس کی تھالی کے اندر چھیج نہیں کرتے آہ رشیا کا آپ کو پہلے میں نے انکرو میں بھی بتایا کہ جب رشیان پریزیڈنٹ آیا یہاں پہ تو اس نے نیرو کو جاتے بے کہا کہ آپ نے صرف رشیا کی طرف مو کر کے آواز دینی اور ہم آپ کے یہاں ساتھ ہوں گی کچھ values ہوتی ہیں جب quards کے اندر انڈیا آ رہا تھا اور جب وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ رہا تھا تو اس وقت وہ بھول گیا کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بسیکلی چائنہ کو ٹھیک نہیں کر رہا کیونکہ چائنہ اور رشیا بسنس قدر قریب آ چکے ہیں میں بسیکلی اس رشیا کو ٹھیک کر رہا ہوں جو ہر معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑا چائنہ پاکستان جسا بھی کرنل صاحب نے بھی بتایا اس کے علاوہ ترکی ایران جسے گورنل سرکل کا نام بھی دیا جا رہا ہے اُبرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کو مزید کی بات بتاتا چلوں کہ رشیا اور پاکستان کا مفاد ایک زمانے میں اغوانستان میں ٹکراتا تھا آج اغوانستان میں رشیا اور پاکستان بلکل ایک پیٹ پہ ہیں اور ایک ساتھ چل رہے ہیں اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں فٹلے سال جنوری کے اندر جیوٹی مل ہوت رہا ہے انڈین جرنلسٹ دہ پرنٹ کی انہوں نے انٹرویو لیا تھا ضمیر کابلوف کا جو رشیا کے سپیشن انوائے ہیں اور اس میں انہوں نے تو دہ پوائنٹ مو پہ اسے کار کہ انڈیا کا کوئی رول نہیں بنتا اغوانستان کے اندر پاکستان میں پارٹنر ہے ہمارا پیٹ کے اندر انڈیا کا کوئی رول نہیں بنتا تو حالات بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں اور کامیابی تب ہے جب ہم اپنے اوپر اعتبار کریں اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں اور ہم سمجھیں کہ ہم بھی دنیا کے اندر امپورٹنس رکھتے ہیں کچھ لوگ اس قوم کے اندر جو ہے کنفیوجن پھیلا کے اس کو سلف پٹی کا شکار کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانے کہ جو آپ کو سلف پٹی کا شکار رکھنا چاہتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے دوست نہیں آپ کے دوست میں ہیں انٹل نیکسٹ انیلیسیز ہاں جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ پسند آئی ویڈیو تو پلیز اسے شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنا فیڈ بیچ لیں تاکہ ہم اسے بہتر بنا سکیں سو اگلے انیلیسیز تک کے لیے مجھے محمد بلال افتخار خان کو اور قین الاسد محمود کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ